اس سے پیچھے والے چند موڈیولز میں ہم نے مختلف طرح کے ریسرچ ٹوز جو ہمیں اویلیبل ہیں اور پھر ہم نے ان کو مختلف کلاسیفیکیشنز میں کر کے ان کے دائرہ کار کو سمجھنے کی کوشش کی تاکہ جب ضرورت ہو تو آپ ان ٹولز میں سے چوز کر سکیں یا اگر کوئی نیا ٹول بنانا ہو آپ نے ان کسی کیٹیگری سے متعلق تو آپ وہ بنا سکے اب ہم آپ کوئی بھی ٹول استعمال کر رہے ہوں تو ٹول کے دو امپورٹنٹ حصے ہوتے ہیں ایک میں مثلاً کویسٹین ایر ایک ٹول تھا تو اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ سٹیٹمنٹس لکھی ہوں گی اور ان سٹیٹمنٹس کے اوپر ہر آدمی اپنی رائے دے گا اور جس سکیل پہ وہ اپنی رائے دے سکتا ہے وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں مثال کے طور پہ میں کوئی سٹیٹمنٹ لکھ سکتا ہوں ایک قویسٹینر میں آگے آپشن دے سکتا ہوں یس اور نو میں آپشن دے سکتا ہوں یس سم ٹائم نو آپ اس کے نیچے آپشن دے سکتے ہیں لکٹسکیل کی صورت میں پانچ آپشن دے سکتے ہیں اور مختلف طرح کے پیٹرنز ہیں جو کسی بھی گیون رویے کو جو سٹیٹمنٹ ہے بنیادی طور پہ آپ کوئیسٹینر کو اگر لیں تو جو ہم سٹیٹمنٹ بناتے ہیں یہ ویریبل کہلاتا ہے اس ویریبل کو میر کرنے کے لیے ہم اس کا ایکسٹینٹ میر کرنے کے لیے اس کے آگے ایک سکیل بناتے ہیں اب ہم اس موڈیول میں ان سکیلز کی نویت پہ گفتگو کریں گے یہ کم از کم بھی آٹھ دس طرح کے سکیلز پائے جاتے ہیں میں آپ کے سامنے صرف وہ سکیلز رکھوں گا جو ہم ایڈیوکیشنل ریسرچ میں انڈگریٹ لیول پہ لوگ عمومن استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا تصور ذرا تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں دیکھئے سکیل کے پیچھے آئیڈیا اتنا ہی ہے کہ میں کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی چیز میئر کرنا چاہتا ہوں فرض کر لیجئے میں آپ کی لائکنیس ٹوورڈز کرکٹ میئر کرنا چاہتا ہوں آپ کرکٹ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کرکٹ کے مختلف چیزوں کو مثلا بیٹنگ فیلڈنگ بالنگ کرکٹرز کرکٹ گراؤنڈز ان میں سے کوئی کتنے پہلو ہیں جو میں کرکٹ کے لائکنیس میئر کرنی ہوں تو یہ سارے دیکھ سکتا ہوں یہ تمام اس کے ویریبلز ہیں بیسیکلی اس میں سے جب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فرض کرلیں میں ایک سوال بناتا ہوں کہ آپ کو کرکٹرز کتنے پسند ہیں یا کرکٹرز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اس کے آگے میں ایک سکیل دوں گا جس پہ آپ اس کو بتائیں گے مجھے کیا آپ کو کرکٹرز کتنے پسند ہے وہ سکیل کوئی بھی ہو یا ایس نو ہو یا الیکٹرزکیل ہو یا کوئی بھی اور سکیل ہو آپ کی جو لائکنسس ٹوورڈز کرکٹر ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو رہی نا وہ آپ کے اندر موجود ہے اور اس کی ایک کونٹیٹی ہے وہ آپ کے دوست کے اندر بھی موجود ہے اس کے اندر اس کی ایک کیونٹیٹی ہے تیسرے شخص میں بھی موجود ہے اس میں اپنی ایک قونٹیٹی ہے exist کرتی ہے وہ میرے scale کے بدلنے سے نہیں بدلتی وہ آپ کے اندر موجود ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جتنی بھی ہے آپ کی likeness towards character جتنی بھی ہے میں ایک ایسا scale بناوں جس کے اوپر وہ مجھے نظر آ جائے کہ وہ کتنی ہے اور میں differentiate کر سکوں کہ A کی likeness اور B شخص کی likeness of characters میں کتنا فرق ہے میرا صرف اتنا سا target ہے ایسا کرنے کے لیے میرے پاس ایک سے زیادہ طرح کے scales ہیں مثلا dichotomous scale جس کے دو options ہیں یا yes کر دیجئے یا no کر دیجئے میرے پاس ایک اور option ہے کہ میں yes sometime or no کر سموٹ اور no تین حصوں میں divide کر دیتا ہوں likeness آپ کی اتنی ہی ہے جتنی ہے میں اس کو صرف مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں اور جتنے زیادہ حصوں میں تقسیم کر دوں گا اتنی زیادہ تفصیل سے آپ کی رائے collect کر سکتا ہوں تو مجھے اس دونوں extremes کو یعنی آپ کے کرکٹرز کے لیے likeness اور dislikeness کی دو extremes کو multiple حصوں میں تقسیم کرنے کی option میرے پاس موجود ہے جب یہ اپنی سب سے crude form میں ہوتی ہے تو یہ yes اور no کی صورت میں لی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد میں اسی فاصلے کو یعنی like کرنا اور dislike کرنے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو دو کی بجائے تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ میں ذرا زیادہ detail سے آپ کی لائکنس دیکھ سکوں اس سے بھی میرا گزارہ نہیں ہوتا تو پھر میں اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں پانچ سے بھی نہیں تو میں اس کو چھ میں آٹھ میں دس میں بیس حصوں میں تقسیم کرتا ہوں جتنے زیادہ حصوں میں تقسیم کرتا جاتا ہوں اتنا زیادہ بہتر detailed measure آپ کی likeness کی لے سکتا ہوں لیکن مجھے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ میں اتنے زیادہ حصوں میں تقسیم نہ کر دوں اس فاصلے کو کہ ایک distribution اور اس سے اگلے point کے درمیان difference کرنا ہی میرے لئے possible نہ رہے وہ اتنے close ہو جائیں وہ division کہ میں ان کو ایک دوسرے سے الہدہ نہ کر پاؤں تو مجھے ان کو ایک reasonable number میں divide کرنا ہوتا ہے اس تمام فاصلے کو likeness کو اور dislikeness کو اس کے لیے ہم مختلف طرح کے scales استعمال کرتے ہیں educational research میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ اس کو likert scale کہہ لیجئے یا likert scale کہہ لیجئے یہ ہے اس کے علاوہ semantic differential scale ہے اس کے علاوہ gutman scale ہے اور بھی بہت سے ہے جس میں thurston scale بھی آتا ہے جس میں dichotomist بھی آتا ہے اور بھی آتے ہیں جی تو لیکن میں نے سب اس لیے نہیں لکھے کہ ایک تو یہ کہ چند ایک مثال کے طور پر دینا مطلوب تھا یہاں پہ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے طور پر جب reading کریں تو اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت پڑے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے آپ کے سامنے میں نے یہ جو scales رکھے again دوبارہ کہوں گا کہ یہ exhaustive list نہیں ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے یہ scales ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے scales ہیں جو آپ خود اگر search کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے اور ان کو اگر آپ تفصیل میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان کا مطلب کیا ہے بشرتے کہ آپ یہ بات صرف یاد رکھ سکیں کہ یہ دو آپ کسی بھی variable کو معیر کرنے کی ایک lowest اور ایک highest end ہوتا ہے اس کے درمیان کے فاصلے کو ہم ایک detail سے information لینے کے لیے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تقسیم کرنے کا فارمولا آسان سا ہے کہ آپ اتنے حصوں میں تقسیم کریں کہ detail حاصل ہو جائے اور اتنے زیادہ حصوں میں تقسیم نہ کر دیں کہ آپ کو ان میں differentiate کرنا ہی مشکل ہو جائے تقسیم کریں